پاکستان کا ٹاپ کوالنگ اٹیک جس پہ فینز اور ٹین کو بہت زیادہ امیدے تھیں کہ راول پنڈی کا وکٹ چینج ہونے کے بعد یہ والا پیس اٹیک ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے اور پاکستان کی کرکٹ کا کلچر شاہی چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہاں سے کیونکہ وکٹ کو گرین لچ بنا آدھی گیا تھا اور اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کوئی بھی پروفیشنل سپنڈر نہیں کھلایا اور صرف پیس اٹیک کے ساتھ پیدار میں اترنے کا فیصلہ کیا پار ٹائم بالر سلمان علی آگا اور سیم ایوٹ جو کہ سپنننگ آر آنڈر ہیں دونوں ہی وہ ٹیم میں مجود ضرور تھے لیکن ساری امیتیں ساری توقعات اور سارا اعتماد پیس فیکٹر پر کیا جا رہا تھا اب جیسے ہی میش شروع ہوا اور پاکستان کا بالنگ اٹیک جب انتحان میں پڑا تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بالنگ اٹیک ہمارا اتنا کام کیا اب نہیں ہو سکا یہ طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا راول پنڈی کی اس گرین ل ایکسپیکٹر نے ڈے ون پہ فاسٹ بولرز کو ضرور تھوڑا بہت سپورٹ کیا وہ بھی سٹارٹنگ کی آورز میں جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹاپ تھری جو بلے باز تھے ٹاپ آرڈر تھا جس میں بابر آزم اور عبداللہ شفیق اور شان مسیب شامل تھے وہ جلد ہی پویلی نے واپرس نوٹ چکے اور رزل ڈیا نکلا کے دس پندر آزم پر ہی پاکستان کے تین میر کلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے پاس سیم ایوپ اور ساؤتھ شکیل وکٹ پر مج ہوا جس کا ترسیہ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ظاہر کیا تھا کہ آپ لوگ آسٹریلیا سے اسپائر ہو کر یہ والی وکٹ گرین بنا رہے ہیں اپنی وکٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور پیسس پہ آپ لوگ ڈپینڈ کرنے ہیں سپینس کو آپ لوگ ٹیم سے باہر رکھ رہے ہیں لیکن آپ لوگ آسٹریلیا جسا کلائیمٹ کھاں سے لے کر آئے ہیں کہ آسٹریلیا کی تیز اور بہنسی وکٹوں پر کلائیمٹ کا بہت زیادہ اثر ہے پاکستان کے پاس ای جسرے دن آپ کی وکٹس ہوئے سلو ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو سپینس اس گام آئیں گے وہی ہوا جی کہ جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا تو سی ایم ایو اور ساؤڈ شکیل نے پہلے دن تھوڑا سا سنبھل کر کھیلا اور پاکستان کو اس مشکل فیس سے نکال لیا کسی طریقے سے سی ایم ایو پچاس رنز 50 کر کے آؤٹ ہوئے تو ریزوان نے جگہ سنبھال لی اور پھر وہ وقت آیا جس کے لیے راول بیڈی مشہور ہے جانا جاتا ہے یہاں پر ریزوان ریزی بوائے اور ساؤڈ شکیل نے چھوٹا ڈاؤن کی پارٹر شپ لگی جو کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ہسٹری میں ہوم گراؤن کے اندر سیکنڈ آئی ایس پارٹر شپ بھی بن گئی اس کے بعد ساؤڈ شکیل پاکستان کے لیے فاسٹس 1000 رنز بنانے والے پلیئر بھی بن گئے انہوں نے بیس انکس میں پاکستان کے لیے آزار رنز بنائے اور دنیا میں جو ٹاپ ایوریج والے پلیئرز ہیں اس میں نوبر 3 پر بھی آگئے ہیں ریزی بوائے بھی بہت اچھا کھیل رہے تھے ساؤڈ شکیل 131 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ریزی بوائے بہت اچھی انکس کھیل رہے تھے اور 175 رنز انہوں نے سکور کیے نوڈ آؤٹ رہے اور اسی کے ساتھ ورلڈ ٹیس چیپینشپ میں دوزار چوبیس پر پچیس کی بات کر رہا ہوں وہ ٹاپ وکٹ کیپر بن گئے ہیں وید ہائیس رنز اور اس وقت وہ رشیپ پنٹ کے اوپر ہے دوسرے پر رشیپ پنٹ ہے چار سو اٹھاریس رنز پر پاکستان پہنچا کپتان نے فیصلہ کیا کہ ڈے تھری ہے یہی پہ اپنی انکس کو ڈگلیئر کر دیا جائے اپنے اچھے رنز بنا لی ہیں اور ہم موقع دیا جائے بگلہ اچھی بیٹلز کو اور اپنے پیسرز والے ڈیسیزن کو اب چینک کرنے کا وقت آ چکا تھا دے جی دے تھری تھا اور پاکستان کا ٹاپ پالٹی بالنگ اٹیک جس میں ہمارے دو ٹاپ پالٹی بالرز شہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ تھے ان کو دے تھری میں پورا دے تھری گزرنے کے بعد دونوں پیسرز نے تقریباً چالیس آورس کیے اور صرف نسیم شاہ کے حصے میں ایک وقت آئی یہ آپ کے ٹاپ پالٹی بالنگ اٹیک کا حال تھا نو ڈاؤٹ کہ دونوں پالرز نے بہت اچھی لائن لیندھ پر بال کی اور دونوں پلیس سے بہت اچھی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی ان دونوں پالرز سے باقی پالرز سے بھی تھے لیکن ان سے اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ ابھی ینگ ہے محمد علی تو اپنا ڈیبیو کر رہے تھے ان سے زیادہ پہلے کھیل ضرور چکے ہیں انفیٹ ہو گئے تھے تمہارا واپس آئے ہیں لیکن زیادہ امیدوں کا محور شاہین شاہ فریدی تھے جو کہ بلکلی وکٹ لیس گئے ہیں نسیم شاہ کے اسے میں ایک وکٹ ضرور آیا محمد علی نے آج تھوڑا سا اچھا پرفارم کر کے دیا ایک وکٹ رون نے حاصل کی قرم شہزاد نے اور اچھا پرفارم کیا انہوں نے دو وکٹس حاصل کی اور ایک وکٹ حصے میں آئی سیم ایوب کی جو کہ ایز ایک پار ٹائم سپین بولر کا کردار ادا کر رہے ہیں سلمان علی آگانہ بھی آورس کروائے کچھ اپیلز کی کچھ ریوز بھی رہی ہیں لیکن وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور یوں ڈے تھری کے انڈ پر منگلہ دیش نے پانچ وکٹس کے مقصان پر ای تن سو سولہ رنز بنا رہی ہیں شادمان بہت اچھی بیٹنگ کر کے گئے نائنٹی تری رنز سکور کیے سنچری کے قریب پہنچ کر ان کو بولڈ کیا پروہ شہزاد نے سنچری کے پاس پہنچ کر ایک اچھے پلیئر اور اچھے سیٹ پلیئر کو آؤٹ کر دیا اب وکٹ پر شفیقوں کا ہیم اور ریٹن داس مجود ہیں دونوں پلیئز اس پر سیٹ ہو چکے ہیں ایف ایف ٹیز دونوں بلا چکے ہیں اور تین سو سولہ رنز پانچ کلڑی آؤٹ سے اپنے چوتھر دن کا آغاز کرے گی بنگلہ دیش کی ٹیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ دے فور پر کون نومینٹ کرے گا مجھے تو سورتے ہاری ڈراؤ کے طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں کہ کیا پنگلہ دیش کی ٹیمینٹ کرے گا دے فور پر یا پاکستانی پوزرز کم بیک کریں گے اور کیا اس میچ کے کون نتیجہ نکل پائے گا اپنی کیمتی رہے گا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو بٹن کو دبارے تاکہ تمام فیڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اپلا خیار رکھیں کہ جلدی آپ سے بڑا ملاقات ہوگی اللہ حافظ